تو ہر جو نیکی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا اللہ کی توفیق سے ہے تو ہمیں اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگنی چاہیے جیسے ہمارا گھر ہے نا ہمارے گھر میں مختلف مہمان آتے ہیں اور مہمانوں کی تقریباً تین ٹائپس ہوتی ہیں ایک وہ مہمان جو ہمارے بڑے قریب ہی ہوتے ہیں دیلز کے نا جن سے ہم واقعی بہت محبت کرتے ہوتے ہیں وہ جب گھر کے باہر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ بس انہیں کھینس کے لئے آتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بیٹھیں ہمارے ساتھ آئیں کھانا کھائیں فارس کا بیگم کو بولا یا امی کو کھانا پکائیں کھانا پکائیں میرے دوست بڑے جگری دوست آیا یا قریبی دوست آیا ان کو میں کھانا کھلانا ہوں کھانا کھلانا ہے پھر انسسٹ یہ کہ یار لالے باسن میں ساتھ رہے جا جاتھ کو جانا تو نہیں کیوں اٹرم جانے اب اتنی محبت تھی کہ ابھی میں کہیں جانے تو انشاءاللہ مرکات پر ہوتی یہ بات ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیمراز میں دیکھا کہ باہر کون آئے ہوئے یا جان کے دیکھا کہ باہر کون آئے ہوئے تو بول دیا کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب گھر پہ نہیں ہے تو یہ بول دیا اللہ تعالیٰ کی جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کے گھر ہیں حرم مسنوی اور یہاں ہماری جو مساجد ہیں یہ بھی اللہ کی گھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھی مہمان ہم لوگ جو جاتے ہیں وہ اللہ کی مہمان تو کچھ تو مہمان جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی بلا لیتے ہیں ازان سے بھی پہلے آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو تحفیق دیتے ہیں کہ وہ ازان اور عقامت کی بیش میں دعائیں کریں نفل پڑتے رہیں اور پھر سلام پھینے یہ بات بھی نہیں جانا دیتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو کچھ دیر میرے گھر میں تلاوت کرتے رہو نماز کے بعد کچھ کار کرو کچھ دعائیں مانگ لو اور پھر وہ آرام سے فری ہو کے پھر ہو جاتے ہیں یہ اللہ کو بڑے قریبی اور محبوب مہمان بڑے پسندید ہیں لوگ ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آیا نماز کے تائم پہ سلام پھیرا اور فوراں سے نکل کے چلے گا اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اور یہ اللہ تعالیٰ خود یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے بلکہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کے فسک اور فجور کی وجہ سے ان کو توفیق نہیں ملتی ان کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے گھر آئے وہ سمجھتے کہ ہم نہیں جا رہے بلکہ بات ہے کہ بھلاوے نہیں آرہا ان کو اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف انوٹیشن نہیں آرہی آپ کسی کی شادی پر اٹ کتنی جا سکتے ہیں خود صحیح کہ میں آگیا ہوں کی نہیں وہ آپ کو انوائٹ کر گے تو آپ جائیں گے تو مساجد میں بھی نا جو انسان گناہگار ہے نا کیونکہ ہم نے ایفیکٹس آف سینز میں پڑھا تھا کہ گناہ جائے نا ان کی چینز اور شیکلز ہوتی ہیں وہ انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں یاد رکھیں کہ جب آپ کی مساجد دن نمازے میں سو رہی ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ نے گناہ ہے جنہوں نے آپ کو روکا گے رکھا ہے کوئی سب سے غلطی ہو رہی ہے یا تو آپ نے ماں کی نافرمانی کی ہے کوئی ایسا آپ نے ایسا جیسٹر شو کر دیا کہ جس سے ماں کا دل ٹوٹا ہے یہ باپ کی نافرمانی کی ہے یا کچھ حرام کھایا ہے یا کچھ جھوٹ بولا ہے یا کوئی ایسا عمل کی ہے جسے رب نراز ہے فوراں سے توبہ استقفال کریں یا اللہ مجھے توفیق دے یا اللہ مجھے توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں پر اللہ تو چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں پر معاف کر دوں میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دیکھ اللہ خود کہہ رہے قرآن میں میں تمہیں کیا کروں گا عذاب دیکھے اگر تم شکت بزار بن جاؤ اور ایمان مارے بن جاؤ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جسے رب نراز نہیں گناہ کیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتے ہیں انسان کو لیکن انسان کے اپنے گناہ ہیں